خیار میں بنیادی طور پر کردار کی بلندی ہے انسانی ویلیوز بنیادی اعلی اخلاق جو ایک مومن اور منافق میں فرق کرتے ہیں وہ خیر کی علامت ہوتے ہیں یعنی منافقت کا نہ ہونا جس میں سب سے پہلی چیز جھوٹ سے پرہیج آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس لیول اور کس درجہ پر جھوٹ سے بچتے ہیں گفتگو میں، لباس کے پہننے میں، معاملات میں یعنی ہم جھوٹ سے کتنا نکلے ہیں باہر پھر امانت کس درجہ کیا ہمارے اندر اہد کی پابندی کا میار کیا ہے معاملات میں گالی گلوچ اور انتہائی رویوں پر اتر آنا ہے اس کا عالم کیا ہے یعنی وہ بنیادی اخلاقی باتیں جو ایک مومن کو منافق سے متمیز کرتی ہیں جب تک وہ کوالٹیز نہیں ہیں اندر تو خیار میں سے نہیں ہو سکتے یعنی خیار ہم کمانا یہاں مالدار ہونا نہیں یا بظاہر کوئی بہت بڑے رتبے والا ہونا نہیں یعنی حدیث سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تشبیح دی ہے کان کے ساتھ جیسے سونے، چاندی، ہیرے، گندک، سلفر مختلف چیزوں کی کانیں ہوتی ہیں کہ لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں خیار ہم پل جاہلیت جو لوگ دور جاہلیت میں اچھے ہوتے ہیں خیار ہم پل اسلام وہ اسلام میں بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن اسلام میں محض داخل ہو کر کوئی اچھا نہیں ہو جاتا بلکہ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں لوگوں کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا لوگ اپنی اصل یا نیچر یا اندرون کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے زمین کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں مٹی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں یعنی ظاہر میں اختلاف پایا جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے باطن میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے مثلا قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیدٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بِسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكُ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پانی ایک ہے مٹی ایک ہے لیکن پھل مختلف زائق مختلف پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں نیدھاریوں میں پھر شیڈ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں علم والوں کے اندر ہی خشیت ہوتی بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کائنات کی یا زمین کی دیگر چیزوں میں رنگا رنگی ہے وہاں انسانوں میں بھی رنگا رنگی ہے یہ رنگا رنگی ظاہر کے اعتبار سے بھی ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی ہے ظاہر کے اعتبار سے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جسے پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں یا ان کی دھاریاں مختلف رنگی ہیں اسی طرح پہاڑوں کے اندر یعنی کانوں میں جو کچھ پائے جاتا ہے وہ بھی ایک نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے وہ بھی مختلف ہے ایک پہاڑ کو آپ کھوتے ہیں تو اس کے اندر سے سونا نکلتا ہے دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں چاندی نکلتی ہے تیسرے میں سے پیتل نکلتا ہے کسی میں سے گندک نکلتی ہے کہیں سے ہیرہ بھی نکل آتا ہے تجیدون انہ سمعا دنا تو تم لوگوں کو کان پاؤگے یہ نہیں کہا کہ کان کی طرح پاؤگے بلکہ کیا پاؤگے کان پاؤگے اس کا مطلب ہے کہ لوگ کان ہیں ایسا ایکسپریشن کب ہوتا ہے مثلا زید شیر کی طرح ہے تو زید کی بہادری کو ہم تشبیح دے رہے ہیں شیر کی بہادری سے یا قوت سے لیکن جب ہم یہ کہیں کہ زید شیر ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ شدت پیدا کرتا ہے اسی طرح اگر یوں کہا جاتا ہے کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں تو بھی ٹھیک تھا لیکن جب یہ کہا گیا کہ لوگ کانیں ہیں ہیں ہی ایسے یعنی ان کے درمیان اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ لازم ہے تو یہ بات مزید سٹرونگ ہے آپ نے یہ جو روایت پڑی ہے یہ بخاری کی ہے مسلم کی روایت میں الفاظ آتے ہیں حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انناس معادن وہاں تجدون ایک لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے انناس معادن لوگ کانیں ہیں کمعادن الذہب والفدتی جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں خیارهم فی الجاہلیتی خیارهم فی الاسلام اذا فقوہو مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن کو مزید بازے بھی کیا ہے کس طرح کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں ان کو کانیں کہہ کر پھر تشبیح دی کس سے سونے اور چاندی سے گویا بعض لوگ سونے کی طرح ہیں بعض لوگ چاندی کی طرح ہیں یعنی بعض کی قیمت کچھ ہے اور بعض کی اس سے کم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی صرف ظاہریت پر ان سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے کسی انسان کی قدر و قیمت محض اس کے رنگ یا نسل یا شکل میں نہیں بلکہ اس کے اندر پائے جانے والے اخلاق اور کردار میں ہیں اگرچہ رنگوں کی بظاہر خوبصورتی انسانوں کو مختلف درجہ میں بانٹ دیتی ہے اور انسانوں نے خود بہت کچھ بانٹا ہوا ہے لیکن اللہ کے ہاں صرف ظاہر نہیں دیکھا جاتا دل دیکھے جاتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظروا الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظروا الى قلوبكم و اعمالكم جیسے حدیث میں بہت کچھ 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 بہ